اسلام علیکم ویرز میں ہوں شمائلہ انبر اور آپ کے ساتھ ہنٹ آف ٹیسٹ آج میں آپ کے ساتھ یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی لذیذ اور خوشبودار بن کر تیار ہوتا ہے اس کو آپ بیف، مٹن، ایون کے چکن میں بھی سیم ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ہنٹ آف ٹیسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ان شیئر کرنا مت بھولے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں ایک کلو ہڈی سمیت گوشت ایک دیکچے میں ڈال دیا اور اس میں لسن کے پندرہ سے بیس جوے ایک ٹکڑا ادھرک کا اور ایک درمیانی پیاز ڈال دی یہاں میرے پاس کچھ مسالے ہیں جن میں ایک کالی لائچی دو سٹک دارچینی چار سے پانچ لانگ ایک ادت جائفل دو ٹیبل سپون خوشت دھنیا ثری فورت ٹیبل سپون سفید زیرہ ون فورت ٹی سپون کالا زیرہ ہے اس کو ہم اس گوشت میں ڈال کر ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون یا حسب زائی کا نمک ڈال دیں گے اور دو ٹیبل سپون سونف ایڈ کرنا مت بھولیے گا میں اس کو مس کر چکی تھی تو میں نے بعد میں یاد آنے پر اس کو ڈال دیا اور ہم اس میں تین سے چار گلاس پانی ڈال کر اس کو گلنے تک پکا لیں گے اگر آپ پریشر ککر میں پکا رہے ہیں تو آپ کو پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں گوشت گل جانے کے بعد ہم ایک پین میں ایک کپ آئل ڈال کر گرم کر لیں گے اور اس میں دو میڈیم سائز لچے دار کٹی بھی پیاز ڈال دیں گے اس کو ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک پکا لینا ہے اس کو ڈاک بلکل نہیں کرنا پیاز ہلکی سی سنہری ہو گئی تو اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون لس این ادرک کا پیز ڈال کر اس کو ساتے کر لیں گے لس این ادرک کا کچھا پن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کھڑا گرم مسالہ جس میں میرے پاس ایک کالی الائچی تین بادیان کے پھول چار ادد لانگ دو سے تین سٹکس دارچینی جاوتری کا ایک ٹکڑا دو ادد تیز پتے چھے ہری الائچیاں ایک ٹی سپون سابت کالی میرچ اور ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے یہ سب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو تقریباً تیس سیکنڈز کے لیے ساتے کر لیں گے گوشت گل چکا تھا اور بہترین خوشبودار سی یخنی تیار ہو چکی تھی تو میں نے چھان کر گوشت اور یخنی کو الگ الگ کر لیا تھا اب ہم گوشت ڈال کر تین سے چار منٹ اس کو مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے اور اب ہم اس میں 3-4 کپ دہی 1.5 ٹی سپون کالی میرچ کا پاودر اور 1 ٹیبل سپون کٹی لال میرچ ڈال کر اس کو مزید کچھ دیر بھون لیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک سے ڈیر ٹی سپون یا ہسپیزائی کا نمک بھی ایٹ کر لیں گے نمک دہان سے ڈالیے گا کیونکہ ہم نے یخنی میں بھی نمک ڈالا تھا جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اب ہم اس میں 4 درمیانی ٹیماتر اور 6 سے 7 ہری میرچیں رفلی کٹ کر ڈال دیں گے اب ہم ٹیماتروں کے ساتھ گوشت کو 7 سے 8 منٹ مزید بھون لیں گے گوشت کی بنائی ہو چکی اب ہم اس میں یخنی آٹ کر دیں گے ہم اس میں 1 کیجی یعنی 5 کپ باسمتی چاول شامل کریں گے میرے پاس 6 کپ یخنی ہے اور 2 کپ ہم اس میں پانی آٹ کر لیں گے تو ٹوٹل 8 کپ پانی ہو جائے گا اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ پانی گرم ہو جائے بہت اُبلتے ہوئے پانی میں ہمیں چاولوں کو نہیں ڈالنا چاولوں کا پانی ڈسکارڈ کر کے ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اور اس کو میڈیم فریم پر پکا لیں گے ہمیں چولے کا فریم ہائی نہیں رکھنا چاولوں میں سے ایکسٹرا پانی ڈرائے ہو جائے اور ان میں ببلز آنے لگیں تو ہم چاولوں کو دم پر رکھ دیں گے میں نے شروع کے 5 منٹ چولے کا فریم ہائی رکھا تھا اور پھر ہلکی آنچ پر مزید 10 منٹ یعنی توٹل 15 منٹ کے لیے دم دے دیا تھا ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر بہترین یخنی پلاؤ بن کر تیار ہوا ہے جو آپ کی اید دعوت کو چار چاند لگا دیگا بلیو می انتہائی خوشبودار اور لذیذ پلاؤ بن کر تیار ہوا ہے آئے ویش کہ آپ اس کو سونگ اور چک سکتے تو اس عید میری ریسپی سے یخنی پلاؤ بنا کر انجوائے کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی کسی مزیدار سی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ